السلام علیکم آپ کی خدمت میں بازوں کے ایک نئے ڈزائن کے ساتھ میں حاضر ہوں اس کے لئے میں نے بازوں کی کٹنگ جو ہے وہ پہلے سے کر لی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے میں نے پیس اتار کے رکھ رہی ہے فرنٹ سائٹ سے میں نے پانچ انتیار کرنا ہے تو چھے انچ میں نے اس کو رکھا ہے اور ایک یہ پرنٹڈ کپڑا لیا ہے اس کا پیسٹو تھا وہ مطلب بچے ہوئے کپڑے میں سے بنا رہے ہیں یہ ڈزائننگ شٹ کے ساتھ کا کپڑا ہے اس کے ساتھ میں نے بازوں کے ساتھ کا سمپل کپڑا بھی لے سیم اسی طرح ہم نے جیسے بازوں فرنٹ سے چھے انچ رکھا ہے چھے انچ رکھتے ہوئے جس طرح اس کپڑے پیس کے ساتھ کی کٹنگ ہوئی ہے اس کو ہم بلکل سٹ کر لیں گے دونوں پیسوں کی کٹنگ سیم ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سادھا کپڑے کی اور پرنٹڈ کپڑے کی پرنٹڈ کپڑے کو سادھا کپڑے کے اوپر اوٹھا رکھتے ہوئے یہاں ہم نے آدھا ان کے مادن سے سلائل لگا دینی ہے اس طرح سے بلکل اچھے سٹ کرتے ہوئے اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے تو پریس کر لینا ہے اس کی نو کو اچھے سے نکال لیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پریس میں نے اسے کر لیا ہے اب میں نے چکور کپڑے کا پیس لیا ہے ٹو بائی ٹو کا اس کو اس طرح ہم نے تکون تیہ لگا لینا ہے پھر ایک آدھا اس طرف کو فول کر دینا ہے آدھا اس طرف کو اور اس کو ہم نے پریس سے اچھے سے بٹھا لینا ہے پریس سے بٹھانے کے بعد اس کی ایکٹرہ جو نوکیں ہیں وہ ہم اس طرح کاٹ دیں گے اسی طرح پورے کپڑے کے اوپر لگانے کے لیے میں نے سارے پیسز کو کاٹ کے پریس کر کے ان کی نوکیں اتار دینی ہے اب کپڑے کے سٹارٹنگ سے ایک ان کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے ان نوکوں کو لگانا سٹارٹ کر دینا اسی طرح برابر رکھتے ہوئے گائز ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری ساری نوکیں اس کے اوپر لگ گئیں بازو کے کپڑے کے سینٹر میں میں نے پریس سے نشان بنا لیا اسی لئے میں نے اس کف کے سینٹر میں بھی پریس سے نشان بنا لیا سٹارٹنگ سے رکھتے ہوئے سینٹر سے بلکل برابر برابر رکھتے ہوئے سٹ کرتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے اب نوکوں کو بٹھانے کے لئے بیک سائیڈ بازو کے کپڑے پر سلائی لگا دیں تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائیں اس طرح آپ سیدھا کرتے ہیں اپ ڈیڈین چڑائی میں میں نے ایک پٹی لے لیا اس کو اندر کی طرف کو فول کرتے ہوئے اس کے دونوں سائیڈوں پر سلائیاں لگا دیں گے ہم یہ بہت ہی پیرا سا ڈیزائن آپ اپنے سردیوں کے سوٹوں کے اوپر بنا سکتے ہیں پین انٹ لمبائی کے حساب سے میں نے اس کے پانچ پیچوں کی کٹن کر لی ہے اب سب سے پہلا پیچ جو ہے وہ ہم نوک سے لگانا سٹارٹ کریں گے اس طرح ایک انٹ کا مارجن چھوڑتے ہو یا ایک پٹی ہم اٹیج کریں گے اس کو اوپر کی طرف کو فول کرتے ہیں اس کے اوپر بس لائی لگا دیں گے اسی طرح اب سائیڈوں پر دونوں سائیڈوں پر دو دو پٹیاں ہم لگا دیں گے یعنی کہ پانچ پٹیاں ہم نے پورے اس کپ کے اوپر اٹیج کر دیں گے پٹیاں ہماری ماشاءاللہ سے لگ چکی اب میں نے ایک ارے پٹی لے لی ہے جس کی چڑھائی جو ہے وہ تقریبا سوہ انچ ہے پریس سے دونوں سائیڈوں سے فول کر لیا ہے اور کف کے اوپر کونہ انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے اس طرح پٹی کو سیٹ کر کے رکھتے ہوئے جو پٹیاں ہم نے سیمپل سادہ لگائی ہیں اس کے اندر سیٹ کرتے ہوئے سلائی سے اٹیج کر دیا ہے اور اس سپرنٹ کے پٹی کے دوسری سائٹ پہ بھی ہم سلائی لگا دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی آسانی سے یہ دیزائن جو ہے تیار ہو چکا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کا وزر ضرور کیجئے اب اندر والی سلائی لگا کے تو آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں آپ کو سلیس کے بہت پیارے پیارے سے دیزائن وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے بازو بہت پیارے سے تیار ہو چکے آپ میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے مجھے سننے کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ لیے